جی تو آج ہم ایکسرسائز 1.3 کا پارڈ نمبر 2 کریں گے جس میں کوششن نمبر 5 ہے یہ کوششن نمبر 5 کریں گے ایکسرسائز 1.3 کا اس کا پارڈ نمبر 1 ہم نے اگلی ویڈیو میں کیا تھا جس میں میں نے کوششن نمبر 5 کے 2 کوششن کیے تھے فرس 2 کوششن اب ہم اس میں جو ہے 3 اور 4 کریں گے تو اس کا 3 پارڈ جو ہے 3 کوششن جو ہے وہ ہے یہاں پہ کہ ایک کراس بی انٹرسیکشن بی کراس سی کریں تو یہ سیٹ دیئے گئے ہیں تو آئیے انہیں کرتے ہیں فرسٹ ہم ایک کراس بی کریں گے یہاں پہ ایک کراس بی لکھیں گے اور ایک ایلیمنٹس لکھیں گے ایک ایلیمنٹس ہے 1.2.3.4 اور کراس کی سائن بی کے ایلیمنٹس لکھیں گے جو کہیں 2,4,5 اور 6 اب ایک کراس بی ہوگا اب فرسٹ یہ جو 1 ہے اس کو ہم ملٹیپلائے میں رکھیں گے کس کے ایلیمنٹس ہے سیٹ بی کے ایلیمنٹس ہے اس طرح 1 ملٹیپلائے 2 1 ملٹیپلائے 4 1 ملٹیپلائے 5 1 ملٹیپلائے 6 اس کے بعد نمبر 2 جو کہ 2 ہے 2 ملٹیپلائے 2 اور 2 ملٹیپلائے 4 2 ملٹیپلائے 5 اس کے بعد 2 ملٹیپلائے 6 اس کے بعد 3 3 ملٹیپلائے 2 3 ملٹیپلائے 4 3 ملٹیپلائے 5 3 ملٹیپلائے 6 اس کے بعد 4 4 ملٹی پلائے 2 4 ملٹی پلائے 4 4 ملٹی پلائے 5 اور 4 ملٹی پلائے 6 تو یہ ہمیں مل گیا A کراس B اس کے بعد ہم کریں گے B کراس C تو یہاں پہ لکھتے ہیں B کراس C B کے ایلیمنٹس ہیں 2 4 5 اور 6 کراس کی سائن C کے ایلیمنٹس ہیں 2 3 6 اور 8 تو کیا ہوگا اس کا B کراس C اب B کا فرسٹ ایلیمنٹ 2 2 ملٹی پلائے 2 کریں گے اور 2 ملٹی پلائے 3 اور 2 ملٹی پلائے 6 2 ملٹی پلائے 8 اس کے بعد 4 ملٹی پلائے 2 4 ملٹی پلائے 3 یہاں سے اور اس کے بعد 4 ملٹی پلائے 6 4 ملٹی پلائے 8 اس کے بعد 5 ہیں 5 ملٹی پلائے 2 5 ملٹی پلائے 3 5 ملٹی پلائے 6 5 ملٹی پلائے 8 اس کے بعد کیا ہے 6 6 ملٹی پلائے 2 6 ملٹی پلائے 3 6 اور 6 اور اس کے بعد 6 اور 8 تو یہ B کراسی بن گیا اب Now Now ہم لکھیں گے Now Now کیا کرنا ہے ہمیں ہم دوبارہ یہاں پہ کوششن لکھتے ہیں A کراس B A کراس B انٹرسیکشن B کراس C اب مطلب کہ A کراس B اور B کراس C کی انٹرسیکشن کرنی ہے تو پہلے ہم A کراس B لکھیں گے جو کہ A کراس B کا انسر ہے وہ لکھیں گے تو ایک کراس B کا انسر تھا 1 2 پہلا پہر 1 2 اور 1 4 1 5 1 6 اس کے بعد 2 and 2 2 2 4 2 5 اور 2 6 اور اس کے بعد 2 6 ہو گیا 1 3 2 3 2 3 4 اور 3 5 اور 3 6 3 اور اور 3 اور 4 2 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 6 5 تو یہ ہم نے لکھا ایک کراس B کا جو ریزلٹ ملا تھا تو یہاں پہ ہم انٹرسیکشن کی سائن رکھ دیں گے اور یہاں پہ ہم بی کراس سی کا جو ریزلٹ ملا وہ لکھیں گے یہاں پہ , یہ انٹرسیکشن کی سائن ہے بیچ میں آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ جگہ نہیں ہے تو میں نے یہاں پہ یہ سائن دے دی ٹھیک ہے تو اب یہ انسر تھا اس کا 2 2 2 3 2 6 2 8 4 2 4 3 اس کے بعد 4 6 4 8 5 2 5 3 5 6 5 8 اس کے بعد 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 8 7 7 8 9 9 9 9 9 8 9 9 10 10 10 10 10 یا وہ آرڈر پیر لکھتے ہیں جو کہ دونوں سیٹ میں موجود ہو ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں گے ون اور ٹو تو اس طرف دیکھیں گے کہ ون اور ٹو کا کوئی پیر نہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ نہیں لکھیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ون اینڈ فور تو ون اینڈ فور کا یہاں پہ پیر دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی ون اینڈ فور کا کوئی پیر نہیں اس کے بعد ہم ون اینڈ فائیو تو ون اینڈ فائب کا یہاں پہ کوئی پیر نہیں ٹو اینڈ ٹو کا پیر دونوں دونوں میں سیٹ میں موجود ہے تو یہاں پہ ہم ٹو ملٹیپلائے ٹو لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹو اینڈ فور کا پیر دیکھیں گے ٹو اینڈ فور کا پیر تو یہاں پہ ٹو اینڈ فور کا پیر نہیں ہے کوئی جی تو ٹو اینڈ ٹو پھر دیکھیں گے تو ہم ٹو اینڈ فور کا نہیں ہے ٹو اینڈ فائب کا نہیں ہے ٹو اینڈ سکس ہے یہاں پہ دیکھیں ٹو اینڈ سکس ہے ٹو اینڈ سکس لکھیں گے اور اس کے بعد ٹو اینڈ سکس ہو گیا اور ٹری اور ٹو 3 اور 2 کیا 3 اور 2 موجود ہے اس میں ہم دیکھیں گے 3 اور 2 تو یہ بھی نہیں ہے اس میں دیکھیں اور اس کے بعد 3 اور 2 نہیں ہے 3 اور 4 دیکھیں گے اس سائٹ تو 3 اور 4 بھی ہمیں نہیں ملے گا اور 3 اور 5 3 اور 5 5 اور 3 لیکن 3 اور 5 بھی نہیں ملے گا اور 3 اور 6 تو یہاں پہ 3 اور 6 بھی نہیں ہے اور 4 اور 2 4 اور 2 جی 4 اور 2 ہے تو یہاں پہ 4 اور 2 لکھیں گے اس کے بعد لاسٹ جو ہمیں ملے گا وہ 4 اور 6 ملے گا یہاں سے تو یہ اس کا انسر آ گیا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی 5 اور 6 5 اور 5 اور 3 4 اور 2 2 5 اور 5 اور 3